بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پہلے میں کریلوں کو فرائی کروں گی کریلے جب ہمارے فرائی ہو جائیں گے تقریبا میں اس کو ہلکا سا گولڈن کروں گی اس کے بعد میں اس کو نکال کے پھر اس کے اندرہ مسالہ کیار کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈوڑیلا گولڈوڑنا شروع ہو گیا ہمارے کریلے کلر ان کا چینج ہو گیا یہاں تھوڑا سا فرائی ان کو اور کریں گے ابھی ہرے نظر آ رہے ہیں ابھی صحیح طرح گولڈن نہیں ہوئے یہاں پہ الحمدللہ کلے ہو گئے ہمارے فرائی جتنے مجھے چاہیے تھا اس کلر کے میں نے اتار لیا اگر آپ زیادہ فرائی کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ کر لیں وانہ میں زیادہ فرائی نہیں کرتی وہ چٹچڑے سے ہو جاتے ہیں اسے کھوٹنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ کھائے نہیں جاتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو اتار بھی ہوں تو ان کو میں نکال لیتا ہوں پھر اس کا مسالہ تیار کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحی اچھانے کی مطلب سے میں نکال لیتا ہوں اسی طرح مسارے نکال لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ شاید کڑائی کے اندر آپ کو ہرے لگ رہے ہو لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ آپ کو جیسے میں نے کریلے یہاں پہ نکال لیتا ہے آپ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے پیاز اور پیاز کو کرتے ہیں ہلکا سا نرم یہاں پہ الحمدللہ پیاز ہو گیا ہمارا نرم جتنا مجھے چاہیے تھا آپ اگر زیادہ نرم پسند کرتے ہیں تو اس کو دو تیل میں ڈال کر لیں تو یہاں میں اس کے اندر ڈالتی ہوں خشک مسارے جو ہمارے رکھے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایک بار اس کو میرے طریقے سے بناتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے آپ نے یہ طریقوں سے کھاتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ بہت مزل کے بنتے ہیں مسارہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ مسارہ ڈال سکتے ہیں ہم مسارہ نہیں کھاتے کریلوں میں میں نے آپ کو بتایا ہے ہم صرف کسی اور چیز گوش بغیرہ میں بنایے تو پھر ہم مسارہ ڈال کریں تو یہ اس کو کرتے ہیں ہم تھوڑا سا ان کا بناو کرتے ہیں دو تین منٹ مسارے کا اچھے کریں پانی تو اس کے اندر لگے گا نہیں کیونکہ یہ کریلے ہے تو پانی کے بینے اس کو ہلکی ہاسپنے بناو کرتے ہیں یہاں پہ مرش مسارے کا الحمدللہ میں نے کیا دو سے تین منٹ بناو ہم اس کے اندر ڈالوں گی ٹیماتر اس میں لگ رکھ مارے رہے ساتھ یاری میرچی کیونکہ کریلے تو ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تو ان کو مسارے کو اچھی طرح پکانے تو یہاں پہ دو سے تین منٹ بناٹروں کو کرتے ہیں تھوڑا سا میش اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتا پیارا کلر آیا ٹیماتر بھی کافی آر تک میش ہو چکے تو مسارہ ہم نے تقریبا سات آٹھ میں نے ٹوگلی مسارے کو اپنے بناو کیا تو ایک اچھا زبردست تو اب اس کے اندر میں ڈالتی ہوں کریلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے لو کہ اس کے اندر اچھی طرح مسارے کے مکس کر دیں بہت پیاری الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پیاری خوش بہا رہی ہے بہت زبردست یہ بنی ہے آپ ایک بار اس کو میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا لیکینا آپ لوگوں کو پسند آئیں گے دنیا آتوں سے کرش کر کے تو میں نے آپ کو شروع میں نہیں دکھایا تھا کیونکہ میں نے کلاس میں ڈالوں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آدھا چمچ ہے میرے پاس سوکا دنیا اس سے ایک زبردست خشبو آئے گی کریلوں کو ہمیشہ کور کر کے نہیں پکانا چاہیے ورنہ وہ کڑوے بنتے ہیں تو اب ہمارے کریلے ہو چکے ہیں فرائی اور ہمارا مسالہ بھی پک چکا ہے تو اب یہاں پہ میں اس کو تقریباً چھے سے سات منٹ کا دم لگا کے جاؤں گی کہ کریلوں کے اندر اچھی طرح ہمارا مسالہ جو جزب ہو جائے اور پھر میں اس کا آکے کروں گے ایک زبردست سبھنا ہو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے ایتے میں نے کور کر دیا تھا آپ کے سامنے شاید میں نے اس طرح نہیں رکھا تھا اس طرح میں اس کو رکھ کے گئی ہوں کور کر کے کہ اس کی بھاپ اندر سے نکل دی دی اور کریلے ہمارے کڑوے نہ بلے تو یہ اس کو اب چیک کر لیتے ہیں بسم نیرح مالی رہی الحمدللہ ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریلے ہمارے ایک دم نرم بہت مزے کے بنے ہیں بہت پیاری خشبو آرہی ہیں ہاں جی الحمدللہ ہمارے گلگت اس کو میں کرتی ہے بھناو اچھا سا تقریباً تین چار منٹ پہ اس کا بھناو کروں گے یہاں پہ تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اس کا کیا ایک تگڑا سا پھناو الحمدللہ یہ ہو گیا ایک دم ہمارا آج کی ریسپی تھی جی کریلوں کی جو کہ حمدللہ بہت مزے کے ماشاء اللہ بنے ہیں اور بہت پیاری خشبو آرہی ہیں یہ تھی جی آج کی ہماری زبرتست کریلوں کی ریسپی جو بہت الحمدللہ مزے کے بنے ہیں جیسے میں نے آپ کو بولا کہ کریلے اور بھنڈی گرمی کی فیورٹ ڈش ہوتی ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہے تو یہ بہت مزے کی بھی بنتی ہیں تو آپ اس کو ایک بار میرے طریقے سے ضرور ٹائی کیجئے گئے الحمدللہ بہت مزے کے بنے اور بہت پیاری خشبو اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دھنیا کا میں نے اس کو ہلکا سا گارنش دیئے یہاں صرف گارنش کے لیے ڈالا تو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کمنٹس کر کے بتائیں مجھے کمنٹس کرنے کے لیے میرے چینل کے کمنٹس باکس میں آئیں میرے چینل کا نام ہے فریہ فوڈ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتا ہے تو فیملی و فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں کہ میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنسکے اسی امید اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پر اپنی تمام نعمتیں اور رحمتیں ہمیشہ بنائے رکھیں تندرستی والی ایک لمبی عمر اطا کر ایک کامیابی کی طرف ہمیشہ آپ کے قدم بڑھیں آمین سم آمین اپنی بہن کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ